خواتین اور حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست میرے استاد کی طرح ہیں بالکل ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے خاص طور پر سنس آف یومر میں نے آپ سے جانا بڑا ڈاب کیا ہے تو ہمارے ساتھ ہیں سید شریہ دعوت صاحب آنیسلی آپ کی سمائل میں ماشاء اللہ تعالیٰ نے اتنی کوئی پوزیٹیوٹی رکھی ہوئی ہے اتنی پوزیٹیو شوائیں آتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو میں کچھ عرض کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا جملہ جو آپ نے بول دیا نا کہ سینس آف یومر یا میں نے اس نے یومر سیکھا تو ایک پہلا امپیکٹ پتہ پبلک پہ کیا جائے کہ یہ مولانا نہیں ہے کوئی مسخر آئے کمیڈیا نے شاید یہاں جیسے لیکن پرسن شروع بھی ہونا چاہیے یومر ہونا چاہیے بلکر ہونا چاہیے خوشک رہ رہ کے معاشرے میں مسائل نے مہنگائی نے سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ نے سب نے ہمیں اتنا خوشکا کر دیا ہے خدا کی قسم ابھی تازہ تازہ میریڈ ہے جی جی بلکر ہے ہے نا اس کے باوجود خوشک لائف ہوگی نہیں میرے تو نہیں ہے آپ تو ننگین آدمی ہیں اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ شاہد صاحب ہیں ہمارے سو برحال باقی ہمیں جو نا ہمارے اس سوسائیٹی خوشک ہو گئی ہے وہاں خوشک خوشک منٹلی بھی خوشک ہو چکے ہیں اور فیزیکلی بھی اور سوشلی بھی ہر طرح سے روحانی طور پر بڑی تراؤٹ ہے ہمارے اندر لیکن ہم نے اس تراؤٹ کو بھی نیگٹیو کر دیا ہے ہم پوجہ پاجی میں لگ گئے ہیں سوری ٹو سے اچھا مثال کے طور پر میرے سے یا کسی بھی شخص سے کسی کا کوئی ایک کام ہو جاتا ہے اس شخص کو چاہیے چاہے وہ کوئی روحانی معالج ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ کوئی سائیکو تھرپیسٹ ہے whatever he is he must say that کہ یار جو کام ہوگا من جانب اللہ ہوگا اللہ جب چاہے گا تب تمہارا کام ہوگا اللہ کی مشیعت نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے اجادت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہاں میں چاہوں گا کہ لوگوں کو ایک awareness دوں کہ خدا کے لیے جو بھی بابے پروفیسر چالی آمین ان سے اللہ کے واسطے بچ کر رہے ہیں ہاں کوئی ایسا شخص جس کی تعریف اللہ کی حبیب نے خود بتا دی کہ اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے اگر اس کو دیکھ کہ آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے آپ کو positive vibes آ رہی ہیں کہ نہیں یہ اچھی بات کرے گا جو میری دنیا بھی سمارے گا میری آخرت بھی سمارے گا then go اس کی صحبت اختیار کرو اس سے کچھ لو وہ آپ کو دے گا تو اللہ اس کے رسول کے کلام میں سے باتیں دے گا بے شک اچھی باتیں دے گا جو آپ پڑھو گے تو آپ کو خود بخود positivity feel ہوگی کہ ہاں یاد I am turning to not positive otherwise لوگ ہاں جی یہ پڑھ لو یہ کر لو یہ لے آؤ پتہ نہیں کالی چیل کا پڑھ لے آؤ تو کالے مرگے کا یہ لے آؤ نہ 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 ایسے ڈھونگیوں سے بچیں ہی ایمان کو بچائیں حدیث سے مبارکہ ارز کر دوں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا صبح کو مسلمان ہوں گے شام کو کافر شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کافر اپنے ایمان کی بہت بہت زیادہ حفاظت کی دورت ہے جیسے ایک حدیث ہم کو آپ کو سب کو یاد ہے انمال آمالو بن نیاد پہلی ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے لیکن بخاری میں یہ بھی ہے انمال آمالو بالخواتیم کہ آمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے ایمان پر خاتمہ ہوا شب برات گزری نا کبرستانوں پر گئے کئی لوگ تھے لیکن انساءالہ اب ہمارے ساتھ وہ نہیں ہیں تو اگر آمال کا یعنی خاتمہ ایمان پر ہوا تو انشاءاللہ نجات کی امید ہے جنت میں ضرور جائیں گے خدا نہ خاصہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا ایکویڈور کی ایک میں مثال دیتا ہوں سوری بات بر طویل ہوگے ایکویڈور میں ایک تھے شیخ تنتاوی عرب سے گئے تھے ٹریڈر تھے وہاں گئے وہاں پر شادی کر لی وہاں پر سب سے پہلی مسجد بنائی about eighteen-nainty years back اسی نوے سال پہلے کی بات ہے وہ ان کے بعد ان کی جنریشن میں سب بڑے پکے مسلمان ہوئے ہوتے 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 کیا ہوا پچاس سال گزر گئے سار سال گزر گئے ایک ریولیشن آیا اور جیسے ہی سائنٹیفک زیادہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو دنیا میں پورا ریولیشن آیا اس میں کیا ہوا جدت پسندی کی طرف گئے لوگ موڈرنائزیشن کی طرف گئے لیبرل ہو گئے مذہب کو سیکنڈری درجہ دیا جانے لگا سائنس کو اور آزادی کو پہلا درجہ دیا جانے لگا پرائیورٹیز چینج ہوئیں نتیجہ کیا نکلا ابھی سروے ہوا ہے تو پتا چلا کہ وہ پچاس سال پہلے جو لوگ مسلمان تھے اب ان کی نسلوں میں بمشکل سیونٹی پرسنٹ لوگ مسلمان ہیں تھرٹی پرسنٹ لوگ دین چھوڑ چکے ہیں اور جن کو ستر سال ہو چکے ہیں پتا چلا ان کے اندر فورٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ لوگ مسلمان ہیں باقی لوگ دین چھوڑ چکے ہیں اور وہ شیخ تنتاوی جو اسی سال پہلے جو اسلام پہلی بنیاد ڈالنے والے تھے ایک ویڈور میں ان کی تو نسل میں کوئی شخص مسلمان ہی نہیں جو آج ہم بہت خوش ہوتے ہیں نا کہ وہ دی لارچسٹ کیا دینا فاسٹیٹ سپریڈنگ جو ریلیجن اسلام ہے بٹ یہاں ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ بہت تیزی سے اسلام سے لوگ باہر بھی جا رہے ہیں کیا ہم اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں بیڑا غرق کیا ہے ہمارا یہ بابوں نے چاہرین آملوں نے اور جالی ان لوگ کی میں اگر بات کروں تو آپ کا کسی ایسے جالی بابا ست پالا پڑھیں بہت اچھا میں آئے وہ سیونٹین تو مجھے کچھ لوگوں نے سوالات کیے کہ یار ہمارے ہم نے ایسے خواب دیکھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا تو ہم فلانے کے پاس گئے تو اس نے ہمیں یہ پڑھنے کے لیے دیا اور یہ تعویز دیا تھا اچھا اس وقت مجھے تعویزات کی اتنی سمجھ نہیں تھی صحیح ہے بلکل انیشل سٹیج تھا ینگ لڑکا تھا اس وقت میں تو میں نے بھی اس کے اوپر سٹڈی کرنا شروع کیا سٹڈی کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا تو پتا چلا کہ یار یہ ایک پوری فیلڈ ہے علم ہے یہ پورا باقاعدہ اچھا روحانیات کا باقاعدہ علم ہے وٹ روحانیات ہے میڈیٹیشن مراقبہ مراقبہ میرے نبی غار ایرہ بھی کیا کرتے تھے جا کے مراقبہ تو کرتے تھے پلکل سیپریٹ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے دین انجل کیم گیبریل جبرائیل علیہ السلام آئے اقراب اس میں ربی کاللہ دی خلق پڑھئے اللہ کے نام سے پڑھنے کا یہاں جو اسلام کی جو ویری فرسٹ ٹیچنگ آرہی ہے پریچنگ آرہی ہے that is teach and learn which we have left now ہم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم عثمان غنی روایت کرتے ہیں حضور کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھے دے اور سکھائے خود بھی سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے but we have left قرآن اب ہم نے کہا گوگل بابا آپ کی جے جے کار ہو گوگل بابا جو ہم کو دیتا ہے وہ ہم لے لیتا ہے اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ گوگل بابا سے اگر ہم کچھ بھی پوچھتے ہیں تو وہ منپلیٹ بھی کر سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں محضرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ہم قرآن پڑھنا جو ہے نا کتاب سے کم اور موبائل پہ زیادہ پڑھتے ہیں تو کیا اس میں آرام سے ہیر پھر نہیں ہو سکتی نعوذر بلاللہ ماف کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا منپلیشن ہو سکتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی سچوشن میں سب سے پہلے جو بنیاد چھوڑ بیٹھیں ہیں ہمیں بڑی آسانی دیکھو ایک جو کیا کہنا چاہیے مارکیٹیر جو ہوتا ہے نا جو سیلز مین ہوتا ہے جو سیلز ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے وہ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ والا گلاس دو آپ کہتے ہیں یہ والا گلاس اچھا نہیں ہے یہ والا لے لو لیکن ایک اچھا سیلز مین آپ کو اس سے اچھا اس جیسے ہی لیکن اس سے اچھا گلاس دکھاتا ہوں تو وہ کیا وہ وہ آپ کو ٹرانسفر کرے گا دوسرے کی طرف آپ کی چیز کو کبھی بھی ڈینائیں نہیں کرے گا دیکھیں بچے کے آدمے چھوڑی ہے آپ نے بچے کے آدمے چھوڑی کھینچی زخمی ہو جائے گا آپ کیا کروگے بنیادی اصول علم کا آپ اس چھوڑی کے مقابلے پہ کوئی اور چیز بچے کے سامنے کروگے بچے کی عادت ہے وہ فوراں وہ پہلی علی چیز چھوڑ کے دوسری چیز کو پکڑے گا بینا زخمی ہوئے بینا حام کیے اس سے وہ آپ چیز لے سکتے ہیں means you have to give him something either same parallel اس کے دینا پڑے گا آپ کو آج ہمارے پاس کیا آگیا قرآن ہٹ گیا ہمارے پاس گیجٹ آگیا کیا ہے جو قرآن ہے اس میں ہاں جی ہم پڑھ رہے ہیں اچھا یار اب کون تفصیل اٹھا کے پڑے کتابیں اتنی بھاری بھاری کون رکھے مہنگی مہنگی کتابیں کوئی نہیں لگتا پڑی ہیں تو پڑی ہیں شیلس کے اندر بٹ اس میں اگر گوگل کھول لیتے ہیں اس میں دیکھا یہ کہا اچھا کسی نے کوئی بھی چیز ڈال دی ہے ہم آپ کو کیا پتا رائٹر کون ہے آؤثر کون ہے اس نے کیا ڈالا ہے اس نے آپ کی چیز کس طرح منیپلیٹ کر کے آگے کر دی ہے اس منیپلیشن کو جاننے کے لیے یو نیڈ اٹیچر استاد چاہیے مدرسہ چاہیے اب مدرسہ علام لیتے ہیں تو لوگ کے ذہن میں ایک کنزرویٹیف سا کونسپٹ بنتا ہے اوہ مدرسہ جس میں ہل ہل کر پڑھ رہے ہیں مولوی کی ڈنڈی کھا رہے ہیں نائی 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 مدرسہ مدرسہ تو آپ کو پالش کرتا ہے آپ کو یا گھر پہ بھی مولوی صاحب رکھوا سکتے ہیں گھر پہ بھی استاد آ سکتے ہیں پڑھانے کے لیے گھر پہ میں نے دیکھا عموماً میں بھی پہلے گھر پہ پڑھتا تھا بچہ تھا جب چھوٹا تھا تو پھر میں مدرسہ جا کر جو ہم نے جو دارال علوم میں پڑھا مدرسہ میں پڑھا اچھا آپ گھر پہ کیوں نہیں پڑھاتے بچوں کو آپ ڈھائی سال کے بچے کو وہ ڈھائی سال ہوتا نہیں ہے آپ اس کو مونٹسری میں یا نرسری میں ڈال دیتے ہیں کیجن کینڈر گارڈن میں ڈال دیتے ہیں ہمارا ایک ذہن بنا دیا گیا ہے وہ بہی بہت ضروری ہے خاص ہو پہ پارسی اسکولز میں ہم ڈالتے ہیں پارسی بہت اچھی بیہت بناتے ہیں جی بناتے ہوں گے میں ایسے انکار نہیں کرتا کیونکہ میں نے بھی اپنے بچوں کو پارسی مونٹسری میں پڑھایا ہوا ہے کیوں ہمارا بھی ذہن بنا ہوا تھا کہ نہیں ہرم بچوں کی بنیاد اچھی بنائیں گے تو ہم نے کیا بنایا کہ ہمارے اساتھ ادائے کرام جو ہونے چاہیے تو ان کو ہم نے اپنا استاد نہیں بنایا جو نہیں ہونے چاہیے ہم نے ان کو اپنا استاد بنا دیا اب داری بات ایدیو سو سوشیل یوری جو بھو گے وہ ہی کٹو گے گندوں بھویں گے جو تو نہیں ملے گا گندوں بھی ملے گا جو بھویں گے جو ملے گا تو عرص کنے مقتب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آج کتاب سے دوری ہوئی ہے بک سے دوری ہوئی ہے اس نے بڑا نقصان کیا ہے اور ان گیاجٹس نے کیا کہنا چاہیے موڈرنائزیشن نے ہم کہتے ہیں کہ جی دجال آئے گا دجال آئے گا دجال کانا ہوگا یا دجال جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دے گا مجھے لگتا ہے دجال جو نا ٹیکنالوجی ہوگی نہیں دیکھیں دجال کا آپ ٹوٹلی آپ لینائے نہیں کر سکتے ہیں مجھے بتائیں دجال کے بارے میں بتائیں ہوں یا میں بتاتا ہوں دجال ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچے رسول اللہ علیہ السلام اس وقت دجال کے بارے میں بتا رہے تھے کہ دجال آئے گا تو اس سے بچنا جس کو سورہ کعف کی شروع کی دس آیتیں اور آخری دس آیتیں یاد ہوں گی نا وہ دجال کے مکر سے فریب سے دجل سے بچ جائے گا تو تمیم داری نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجال کیسا ہوگا تو حضرت علیہ السلام نے پھر اس کی پوری شکل بتائی کیفیت بتائی اس کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوں گے اس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی اس کے ماتھے پر کافر 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 لکھا ہوا ہوگا تو مومن ہی پڑھ سکے گا اچھا اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی ایک ہاتھ میں جانم ہوگی وہ حکم دے گا بارش برسے گی وہ حکم دے گا زمین اپنی کھیتیاں دے گی یعنی اپنے خزانے اگل دے گی وہ بولے گا آؤ میں تمہیں تمہارا باپ ملاتا ہوں جو مر چکا ہے لوگ کہیں گے اچھا میرا باپ ملاتی ہو ماں ملاتی ہو وہ باپ اور ماں کو اس کے سامنے پیش کر دے گا آئیں میٹا ورس کو یاد کر رہے ہیں آپ نے ٹیکنولوجی کا نام دیا نا آپ یہاں بیٹھ کے وہ گلاس لگا کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں دجال دیفنیٹلی ویل یوز ویل یوز ٹیکنولوجی دجال ویل یوز جیسے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آئی ہے آرٹیفیشن اے آئی اے آئی کہ آپ جو ہیں اب میں پرسو ایک سیریز دیکھ رہا تھا بلیک میرر اس میں تھا کہ ایک لڑکی کا جو شوہر مر جاتا ہے اور وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا دور دکھایا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس سوفر نے کیا کیا اس شوہر کے جتنے بھی فیس بک کی جو چیٹ تھی یا پکچرز تھی اس نے اس کی پرسنیلیٹی اڈیپ کی اور اب وہ اے آئی جو ہے وہ اس لڑکی سے شوہر بن کے چیٹ کر رہا ہے اور ایک وقت ایسا آیا ہے وہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اس اے آئی نے کیا کیا اس کمپنی نے پکچرز سے پورا موڈل بنا کے ایک 3D موڈل بنایا اور اس کا شوہر سامنے آ گیا اور وہ اے آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی پچرز نکال کے اب وہ اس سے شوہر اس سے بات کر رہا ہے جبکہ وہ شوہر نہیں ہے جبکہ وہ شوہر نہیں ہے اسی طرح ان کا باپ نہیں ہوگا لیکن باپ بن کے بات کرے گا ماں نہیں ہوگی ماں بن کے بات کرے گی وہ بولے گا جو مجھ پر لوگ ایمان نہیں لائیں گے مومنی وہ ان کو جہنم میں ڈالے گا اپنی آگ میں جبکہ وہ جنت ہوگی حقیقت میں اور جن لوگ وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی یعنی ٹیکنولوجی رسول اللہ علیہ السلام پر نادل شدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایک دانے سے گندم کے ایک دانے سے ستر ستر بالیں یعنی گچھے بناتے ہیں ستر ستر نہیں سات سات سو نہیں بلکہ سات سات ہزار علا حاول قیاس جتنی ٹیکنولوجی آج دیکھو ایک ہیکٹر ایکڑ میں آپ کی پہلے دس ہزار ٹن گندم بنتی تھی آج اسی میں ایک لاکھ ٹن گندم بلکہ سات لاکھ ٹن گندم بھی آ رہی ہے یہ جتنے غیر مسلمین ہیں نا یہ لوگ بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں ایک میں آپ کے پلیفارم کے ذریعے ایک ریکیویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی سرکاری اور خاص طور پر ایڈوکیشن سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ اگر سن رہا ہے تو خدا کے لیے میرے ہاتھ جڑے میں ریسرچ کے لیے کچھ باجیٹ مختص کریں اچھا ہمارے یہ بھی یہاں ہمارے کوویٹ آیا کوویٹ میں ہم جو ہے وہ اپنی تفریوں میں لگ گئے دنیا بھر میں کوویٹ تھا جو دنیا بھر جو تھی وہ ان چکروں میں پڑھ گئے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ جی تیکنالوجی وہ گروہ کرتے ہم پیچھے سے پیچھے چلے جا رہے ہیں یہ جو ریسرچ جانوری 2011 1st 1st january 2011 31st December 2016 in these 6 years 2.3 ملین 23 لاک brain mastermind of Pakistan they drained out of Pakistan ہر آپ کی لام یونیورسٹی ہے آپ کی پنجاب یونیورسٹی آپ کی اسلام آباد کی یونیورسٹی ہیں ان کے بڑے بڑے جو mastermind اچھے بچے ہوتے کابل بچے نرڈ نہیں کابل بچے پہلے ہی بار کی یونیورسٹی ان بچوں پر نظر رکھے بیٹھے ہوتی ہیں ان کے والدہ ان کو اپروچ کرتے ہیں جی آپ کا بیٹا بہت اچھا پڑھا ہے فائنانشل سپورٹ ہے تو میرے یعنی کہ یہ میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک تو اس کے لیے کام کریں ریسرچ پہ نمبر ٹو جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں ان کو خدا کے لیے کوئی سپورٹ دیں ان کو اچھا انوائرمنٹ دیں ان کو اچھا ایسا ٹیبل دیں ایسا چیئر دیں کہ جو بیٹھ کے آپ کے وطن کے لیے اپنے لیے کچھ کرے ادھر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ریسرچ کے ورڈ کو آگے لے کے چلوں گا اگر ریسرچ کی بات کی جائے آپ کو پتہ پیدا فائل کون لوگ ہوتے ہیں کبھی اس کے اوپر بات کریں انشاءاللہ بہت بڑا ہے یہ نو بڈی تنک اباؤ نو بڈی کیرز اباؤ میرے ایک دوست ہے اسفن یار جو اے وائی جی میں اس کی ایک پاڈکاست سن رہا تھا بڑا اچھا لگا ہے وہ تو اس نے ڈارک ویب کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا تھا اور اس نے بتایا تھے کہ پاکستان میں ڈارک ویب کے اوپر پاکستان سے بہت سارا کانٹینٹ جاتا ہے جس کے اوپر سے پیڈوفائلز ہو گئے اور سیریل کلرز ہو گئے اور کسور سے اور یہ یہاں سے کیا کہتے ہیں لاہور سے گجرات سے یہاں جو پاکستان میں یہاں پہ بہت سارا ایسے دوسری گندی چیزیں ہو گئی اور یہ ساری چیزیں ڈارک ویپ آویلیبل ہیں سار ڈاکٹر شاید مسرود کو آپ کیسے جان کیا سمجھتے کیا ہے کوئی چھوٹا آدمی بے بس ہو گیا بول بول کے تک گئے انہوں نے زلیل اور رسوا کر دیا ڈاکٹر شاید مسرود نے سرینڈر کیا نہیں جی میں نے غلط کہا ہے اس کے بعد دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا جبکہ وہ سچ کہہ رہا تھا جس لڑکی علی عمران کو انہوں نے شاید پھانسی دی زینب قتل کیس میں جی 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 میں نہیں شاید کہ وہ ہی کاتھل اس لڑکی کا نہیں شاید اور ہم نہیں نو کہ واقعی اس ہی کو جنریشن ہماری جنریشن لگ گئی ہے آئیس میں ہماری جنریشن لگ گئی ہے ایڈکشن میں ڈرگز میں کسی یونیورس میں چلے جائیں جتر چلے جائیں آپ آپ کی نائنٹی پرسنٹ اس وقت آپ کے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس کے اندر کیا ربیش ہو رہا ہے اور آپ پکڑ کے بیٹھے ہو کہ مدرسے میں یہ ہو رہا ہے مدرسے میں وہ ہو رہا ہے مولوی نے یہ لڑکے کے ساتھ اس کے ساتھ یہ کر دیا گو تو یون انسٹیٹوشن آئی چیلننج یو آل کم آن گو تو انسٹیٹوشن اور چیلنٹیٹوشن پرسنٹس ایدھر میل اور فیمیل گو تو پشاور گو گو بچوں کے لئے فکر ہو رہی ہے میرے بچوں کا کیا مستقبل ہے کہ ہمارے بچوں کا ہمارا ہمارا فیوچر کیا ہے سیف ہے اتنا انسیف ہمارا فیوچر کبھی نہیں ہوا جس قسم کی یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ بیٹھی آکے they all support all those ربیش وڈاگ وی پیپل and all those پیڈیا فائل وغیرہ why not everybody coming on road ہاں جی خواتین کے حقوق کے لئے تو آپ آ جاتے ہیں road پر جی ہاں خواتین کے حقوق کے اوپر جاؤ میرا چینل دیکھو آپ کو سب سے زیادہ فیمیلز کے حقوق کے اوپر رسول اللہ علیہ سو سو ازواج کی میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح کام کیا the first ever working lady of the islam she spent all her money in the way of allah تجارت کو فروغ دیا غریب صحابہ کو تجارت میں لگا دیا وہ بہترین کاروباری بن گئے مضبوط ہو گیا اسلام جب مالی طور پر financially اسلام مضبوط کیا ہے میری بی بی خدیجہ نے پھر کیا ہوا سارے صحابہ مالدار لوگ آگئے مسلمان ہو گئے الحمدلللہ اسلام کی جب قانیت بھائی ہمارے ہاں تو فروڈ چکر لگا ہوا ہے یہ انجیو کے نام پر کوویڈ پر آپ نے لگ نون میں نہیں دیکھا میں الحمدلللہ مجھے لوگوں نے دنیا سے پیسے بھیجے مجھے بتاتے مطلب میں تہدیس نعمت کے لئے بتاؤ خدا کی قسم اپنی گاڑی میں اپنا پیٹرول ڈال کر کہ میں کن کن علاقوں میں جہاں سے میرا دو مرتبہ موبائل اسنیہ چوتے ہوتے رہ گیا سبب میں مضافات علاقوں جہاں کھانے کو نہیں تھا لوگ عزتیں بیچ رہے تھے ارے ابھی کی بات بتاتا ہوں پنجاب شہریر داؤ صاحب آپ کو اللہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کو اللہ نے اگر طاقت دیا جب کیا ہم تین بہنے ہیں میں 34 کی ہوں سبتے چھوٹی ہوں میری ایک میں چالی سال کی ایک سینتیس سال کی ہے ہم تینوں کی شادیاں نہیں ہی ہمارے ماں باپ مر چکے بھائی دو تھے شادیاں کر کے اپنے گھنوں کو بیٹھ گئے کیا اب ہم اپنی ذاتیں بیچیں روٹی کھانے کے ذاتیں بیچیں ہم پروسٹی چوٹس بن جائیں کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہیں کیا یہ شہری ارز آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ جات میڈیا پہ ہمارے اس ایشو پر کیوں نہیں بات کرتے کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں کو پکڑا لوگوں نے عمر بچے انفین دودھ پیچے بچے مر رہے ہیں جب جب سرچ کیا پتا چلا کہ زیادہ تر مائے گھروں کی معاصیاں ہیں جو گھروں پہ جا کے کام کرتی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا وہ دو مہینے یا مہینہ اس کو بہمشکل فیڈ کراتی ہیں اس کے بعد امی ماں کو یا اور کسی کو دے کے کام پہ نکل جاتی ہیں میری گرزن پر خون ہے انہوں نے پھر لاؤ بنایا عورت پریگنٹ ہو گئی جب تک وہ فارغ نہیں ہوتی ڈیلیور نہیں کرتی اس کا کھانا بینہ کپڑا لگتا اس کی اکومنڈیشن اس کے بچے ہونے بچے کی تیس مہینہ دھائی سال تک اس کا کھانا بینہ بچے سب خرچہ ریاست کے ذیمہ داری آج بھی عمر law کینیڈا مہر آسٹریلیا میں یو کے میں موجود ہے نہیں تو اسلام ریپبلک آف پاکستان میں نہیں بلے اس کے لئے ہمیں پھانسی چڑھا دیں بلکل کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہمارا مولوی علومہ طبقہ بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا کیوں کرے کیوں کرے روٹی نہیں ملتی آپ بتاؤ عزلان شاہ آپ اپنے علاقے میں امیر آدمی ہو ٹھیک ہے آپ مسجد کے اندر بھی جاتے ہو وہ عزلان شاہ حضرت صاحب ہم اس کو جو اپنا امام رکھ رہے آبی امام صاحب کیا لوگ ہے بھئی نماز پڑھانے کے ایک آدمی جو مالدار آج مجھے نہیں مالدار بڑے نیک نیک بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے عام پریکٹس کیا جو مالدار ہے پتہ ہی نہیں اس کا مال حلال ہرام کمیٹی کا صدر ہے دس ہزار بے نماز پڑھاؤ گے سوا دو سو لیٹر دود ہے چار اس کے بچے ہیں ایک اس کی بیوی ہے گھر ہے روٹی ہے کھانا پینا اس کے بچوں کی تعلیم ہے ہزار چیزیں ہیں آپ دس ہزار بے میں مولوی رکھو گے وہ کیا کرے گا مولوی چلو کمرہ مل جائے بی بی بچوں کو نہیں رکھ دوں گا نماز پڑھائے گا بھاگے گا ٹیوشن پڑھانے پورا نہیں کر نا اس نے اپنے بیٹ پان لے جب ہم نے مولوی کو ایک سیکنڈ بڑھ کے تھرڈ درجے کا شہری کا درجہ دیا ہوا ہے پلیز دون لی کر کے دے گا علامہ اقبال لیڈی کر کے دے گا آپ خالد بن ولید بنا کر دے گا نیور ایور وہ صرف آپ کو صرف نماز پڑھائے گا اور چلا جائے گا اسی دیے تو پروڈکشن نہیں ہو رہی ہمارے پاس ہمیں آج کیوں نہیں مل رہے بانو قدسیہ کیوں نہیں مل رہے عرفان علق بابا کیوں نہیں مل رہے ہمیں جاوی احمد صاحب کیوں نہیں مل رہے کیونکہ پروڈکشن ختم ہو گئی ہے جو بنا کے دینا تھا جس نے اس کو تم نے مار دیا اس کو تو روٹی کی پڑی ہے وہ کہاں سے مولوی کرتے ہی کچھ نہیں مولوی آپ کی شہرہ گئے بچہ پیدا ہوتا ہے مولوی کی دورت ہے آزام دے گا اور پتہ نہیں کبر تک آپ کو مولوی چاہیے یار شہر صاحب مجھے ایک با بتائیے آپ ماشاءاللہ سے آپ نے تنی پیاری ڈاڑی رکھی بھی ہے نماز کا نشان بھی ہے آپ مولوی والی فیل میں ترہ سیری نگر سے سو کلومیٹر دور وہاں میرے دادا رحمت اللہ کا بہت بڑا دار العلوم تھا آج کتنا دار العلوم نہیں ہے یہ بھی میں مانگتا ہوں کیونکہ آج دار العلوم کم دکانے زیادہ ہیں میرے دادا کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی رو رو کے یا اللہ ایسے روانی سے میں تو ان کی وفات کے چار سار پہ وہ سکسٹی سکسٹی نین میں میری ولادت ہوئی ہے تین نومیمبر کو ٹھیک ہے مجھے ان کی فوٹو دیکھتا تھا میں صرف یہ اچھا چونکہ میرے والد اس کے دادا ان کے تین بھائی یعنی چار افراد یعنی میرے دادا کا نام تھا پیر محمد شاہ رحمت اللہ ان کے چار بیٹے تھے لیکن پاکستان کی تحریک چل رہی تھی وہ نائنٹین فورٹی سے وہ لوگ سب بچے لگ گئے پاکستان کی تحریک میں پاکستان بنائیں گے پاکستان کا مطلب کیا اللہ ہے ان میں کوئی بھی بچہ عالم نہیں بن سکا حافظ نہیں بن سکا قاری نہیں بن سکا دین پر زیادہ عمل کرنے والا نہیں ہاں نماز وغیر جو بھی ایک انسان کو دورت تو اس لئے پاکستان آگئے پھر سٹرگل میں لگ گئے تو مجھے تو اپنے دادا کی فوٹو وہ بھی اس طرح وائیڈ امام باندھا کرتے تھے میں ان کو دیکھ دیکھ مجھ انسپریشن بچپن سے دیکھ تا رہا تھا تو اللہ نے مجھ پر کرم کیا مجھ اللہ نے دین کی طرف رغبت کی یہ اللہ کا انام اور میں نے دادا کا فیض پایا اللہ ان کے قبر بکر رحمت نظر فرمائے لہور میں آپ کا مزار مبار لہور میں لے جائیں تو آپ کو میں نے کہا روحانی ڈاکٹر ہیں تو جس طریقے سے آپ نے مجھ اپنے قصے سنائے تھے ایک قصہ آپ نے مجھے بتایا تھا وہ جنات آگیا تھا تو آپ مجھے بتائیں گے دو واقعات ہیں ایک تو نو سال کی بچی اور شادی شدہ خاتون مجھے دونوں بتائیں ایک نو سال کی بچی تھی تو یہ ادھر بہدرباد کی سائیڈ پر کسی گھر پہ گئے تھے فلیٹ کا بڑا آلی شان بڑا مہین گئے تو پتا چلا جی مجھے بتایا گیا کہ جنات ہیں یہ بچی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتی اپنی وزن سے زیادہ چیزیں اٹھا لیتی میں گیا بہرحال جی میں جا کر دیکھا اس بچی کو بچی نے مجھے دیکھا زیادہ ڈیویلپ یعنی ہیلڈی بھی نہیں تھی کانگڑی تھی بچی اس کا جو بیٹ تھا بہت قیمتی تھا بہت زیادہ ہیوی تھا میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ چار افراد یا پانچ افراد مل کے اس کو دونوں آدموں سے اٹھائیں زمین سے ہم ایک انچ اوپر نہیں کر سکتے تھے اس بچی کو میں نے دیکھا بیٹ بیٹ میں نے والد کو کہا آپ اس کے ساتھ بیٹ جائیں اور میں کچھ پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کیا پلانگ کو اٹھایا ایک ہاتھ سے اس بچی نے پلانگ تقریبا ایک فٹ اوپر اٹھا دیا میں نے دیکھا میرا کوئی یقین ہو گیا کہ یہ جن نہیں ہے اس کے ساتھ شاہر صاحب ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر جن ہوتا اس کے اندر طاقت ہی آجاتی ہے وہ گاڑی اٹھا لے یا بستر اٹھا لے یا لوگ اٹھا جن اگر آ جائے نمبر ایک جن انسان کے جسم کے اندر داخل نہیں ہوتے یہ جو کہتے ہیں نا حاضری آگئی واسپاک کی خجر صاحب کی سواری آگئی ماف کر دو اللہ کے بندوں ماف کر تو انسان کے اندر جن نہیں ہوتے نہیں داخل ہو سکتا کنٹرول ضرور وہ لے لیتا آپ خود کی حدیث ہے کہ جن آتا ہے شیطان شیطان جن نہیں تھا کیونکہ دو مخلوقات انسان اور جن جن کا حساب کتاب ہوگا ہم نے جن اور انسان نہیں بنائے مگر اپنی عبادت کے لئے اب یہ عبادت نہیں کریں گے جواب دو لیفٹ شولڈر پہ بیٹھتا ایک سونڈ حضور کی حدیث کا مفہوم حرز کرتا سونڈ کی طرح ایک چیز دل میں داخل کرتا ہے رسول اللہ اور اس میں داخل کرتا ہے یہ کام ہو کیا ارے مجھ پر جن ہے ارے میرے اوپر تو اثرات ہیں ارے شام ارے یہ ہو جاتا ہے وہ وصوصے ڈالتا میرے نماز قبول ہوئی ارے میں تو پاک ہوں کہ نہ پاک ہوں میری چیز کسی نے غائب کر دی یہ ضرور جن لے کر گیا ہوگا یہ فضول چیزیں ہیں آپ کے ذہن اور دماغ سیکنڈ ناک سے کان سے یہ آپ کا نروس سسٹم یہ کرتا یہ میں مانوں گا لیکن جن پینیٹریٹ کرتا جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ آف دی ہیومن بوڈی کنسس آف 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 آگ کیسے پانی میں داخل ہوگی صحیح ہے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اچھا اب آجائیں آپ بابوں کے پاس اس پورا قبیل ہے جنات کا اس کو دور کرنے کے لئے اتنا خرچہ ہوگا ان کو کھلانا پڑے گا پلانا پڑے گا پھر کھلتی ہے دکان پھر اس میں آئیٹم نکلتے ہیں آجی آپ کے اوپر اثرات ہیں زافران کا پانی پلانا اچھا ایسا کرو باقی پیسے کام ہونے کے بعد نہ کام ہوتا نہ باقی پیسے دیتے لاکھ روپے ملی ہے اس کو بہت ہے اچھا وہ بچی نے اٹھایا اصل میں وہ بچی کے ساتھ ہوا تھا ایک مس ہیپ کیا مس ہیپ تھا اس کے ساتھ سات سال کی عمر میں کوئی مس ابیوز ہو گیا تھا کسی خاندانی بچے نے لڑکے نہیں کیا تھا ایسی انگزائیٹی ایسی ڈپریشن ہو گیا تھا اتنا ہائپر ٹینشن ہو گئی تھی وہ لڑکی کہ جب اس کے دماغ گھومتا تھا تو اس کے سیلس اتنے کیمیکل اس کے دماغ کے اندر نیورون وغیرہ اتنے تیز ہوتے تھے آپ کو نہیں پتہ کانگڑی بندہ ہوتا اور جب اس کو غصہ آتا چار چار آدمی اس کو نہیں کنٹرول کر پاتے ہم اس کو لے دیں جی بابا جن آگیا حضرت کی آدری آگئی دیکھو جب انسان وفات پا جاتا تو اس کی روح خاص مقام پہ چلی جاتی ہے مختلف مقام کفار کے لیے سب سے نیچے سجین منافقین اور نیچے سات درجے نیچے سات درجے آسمانوں کے مسلمانوں کی کم گناہ گار ان کی ارواح مقدس خیر ان کو تو ان کی زندگی تو وفات کے بعد بھی اصل زندگی جیسی ہوتی ہے اب مسلمان عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں ان کی روحیں بھی اپنے خاص مقامات پر پہنچ جاتی ہیں اب وہ قیامت کے دن ہی ان کے جسموں میں واپس کی جائیں گی اور اٹھائے جائیں گے اب وہاں سے ان ارواح کو دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ہے یہ بات کیوں نہیں بتاتے ہمارے مولوی ہم پوچھتے نہیں ہیں تو یہ جن جو گھوم رہے ہوتے ہیں جنوں کے پاس بھی بہت سارے کام ہیں ان کی بھی چڑے لیں بیویاں ہوتی ہیں ان کے بھی ایک وقت میں سو سو بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کھانا پینا ان کی اکوموڈیشن ان میں بھی مسلمان غیر مسلم شنی شیعہ وابی بریل بھی دیوبندی یہ میں اللہ کے کلام میں رسول اللہ نے فرمایا ایک بندہ اگر اس کی موت نہیں ہے تو تم پھر یہ الفاظ اس کے اوپر پڑھو اس اے اے ازمت والے رب میں تجھے سوال کرتا ہوں کہ اس کو شفا اتا کر دے یہ حدیث کے الفاظ ہیں ابن مہا چاہ شریف اے عرش عظیم کے عظیم اللہ رب اس کو شفا دے اس نے فرما سات مرتبہ پڑھو یہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا ہمارا یقین ہی نہیں ہے یقین ہو تو ہم کریں نا اول تو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے سنی پہلے یہ دعا نہیں سنی ہو کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں محسوس اٹھے آوے وہ میرے سیڑش پی رون دی یہ پڑھ بسم اللہ پھوک مار میں کہتے ہیں ہم لوگ بسم اللہ پڑھ پھوک مار سے دے ان سر کا در صحیح ہو جاتا تھا کافر کا یقین تھا کہ یہ بسم اللہ پڑھے کا میرا سر در دور ہو جائے ہم مسلمانوں کا یقین رہا ہوں تو تمددن تمہارا تمددن ہندو ہندو کی جمع آج تیل میندی ڈانڈیا فلانا فلانا سب کرنا ہم سوری ہاں تہذیب میں نصارہ تو تمددن میں ہندو ہے یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ شرمائیں یہود آج مسلمانوں کو دیکھ شرمائیں ہم یہ 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 مسلمان چلیں وہ 25-25 لوگوں سے علاج کرا چکے تھے مطبع کنفرم جن تھا ان میں اب میں بتانے ہاں بتایا نا سسپنز آپ نے کریئٹ کیا اس خاتون کے میاں کو میں نے کہا کہ یار آپ اس کے پیچھے بیٹھ جو بیٹھ پہ تھی اور وہ کروٹ نہیں لے سکتی تھی اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹاک وزنی تھی سو کلو سے کم تو وزن نہیں ہوگا ینگ لڑکی 27-28 ایرز کی چہتیس سال کی ہوگی وہ کروٹ نہیں لے سکتی تھی اپنے مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ ان کو جو ہے نا پہنچے اور یہ میرے افصاہ صاحب نے بھیجا مجھے اور یہ میرا بلکل شروع کے چند شروع کے حوائل کی کیسیز میں دیکھتا او مائی گاڈ اٹ وز ریلی جیسے بولتے ہیں نا ایڈوینچر تھا وہ میرے تھا میں گیا میں نے دیکھا خاتون کو میں نے کہا یار آپ ایسا کرو اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ اس کو یوں کمر سے پکڑ لو اس کے بھائی کو میں نے کہا خاتون کے بھائی کو میں نے کہا یار تو بیٹھ اس کی ٹانگیں پکڑ لے کہتے ہیں حضرت صاحب یہ تو ہل نہیں سکتی ہے آپ کیوں پکڑنے کا بولے میں نے کہا یار میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں جو مجھے دکھ رہا ہے نا وہ آپ برائے مہربانی کرو وہ بیٹھے لیکن وہ لیزی تھے وہ آرام تھا اس نے بیاں نے حلقہ آدھ رکھا ہوا تھا میں نے منزل بڑھنا شروع کی اس نے آجیب آجیب آوازیں اور آنکھیں اور تھوکیں نکل رہی ہیں اس کے موز سے جھاگ نکل رہی ہیں خدا وحد اللہ شریک کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں کس طرح یقین دلاؤں اس عورت نے جمپ ماری ہے بیٹھے بیٹھے جس بیڈ سے میں اس سے تقریباً آٹھ نو فٹ دور تھا وہ میرے سے دو فٹ پیچھے ایک فٹ پیچھے میرے قدموں میں آکے گریے اور میں اللہ کی قسم ڈر گیا تھا میں ڈر گیا تھا اور میں دو قدم پیچھے اٹھ کے میں اپنی پڑھائی جاری رکھی اس کے بعد پھر میں نے دعائے حضب الباہر پڑھی وہ پانی پہ دم کرتا رہا اس کے پر میں چھڑکتا رہا وہ تڑپتی رہی مچلتی رہی اس کے بعد کوئی تین چار منٹ میں پھر سکون ہو گئی سب کچھ ہو گیا بے ہوش ہو گئی کہنے لو لو کہہ رہے ہیں بے ہوش ہو گئی میں نے کہہ بے ہوش نہیں یہ قرآن کی تاثیر نے اس کو پر اثر کیا ہے اب اس کو سکون ہوا ہے اب آپ نے روزہ نہ یہی پڑھ کے اس کو پانی دم کر کے پھلانا ہے آج وہ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہے لڑکی اس کی ایک بیٹی ہے الحمدللہ اس کا میاں ہے ہمارے ساتھ خوش ہیں اب بھی مجھے یاد کرتے ہیں میں آپ کو کوئی پندرہ سولہ سال پرانی بات بتا رہا ہے بلکہ سے بھی زیادہ شریعہ صاحب میرے فیس بک پہ اور میٹر ٹیلمنٹ کے فیس بک پیجز پہ جو ہیں بڑے میسیجز آتے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں بلکل ہیں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کسی کی روزی کا مسئلہ کسی کی جاب کا مسئلہ کسی کی آنکھوں کا مسئلہ کہ بھئی اس کی جو ہے وہ بینائی کمزور ہے اور دس چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں رشتے نہیں ہوتے ہیں اولاد نہیں ہوتے ہیں اولاد نہیں ہوتے ہیں پریگنٹ نہیں ہوتے ہیں اور اچھادی بہت سارے جو نا ایسے میسیجز آتے ہیں تو آپ بتائیے اس پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھیں ماشاءاللہ سے اتنی ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے وظیفہ ہوتا ہے ہر چیز کا بلکل ہوتا ہے اللہ کے کلام میں تو اتنی برکت ہے کہ یار میں کیا عرض کروں ہمیں اویرنس نہیں ہے اصل میں اچھا دیکھیں یہ میرا پروفیشن نہیں تھا اور نہ ہے اوکی میں روحانی علاج کرتا ہوں لیکن روحانی سے زیادہ میں نے کہا نا یہ نفسیاتی علاج ہوتا ہے آج صبح کی بات بتا رہا ہوں میں صبح دس بجے کال آئی امریکہ سے ٹھیک ہے تو انزل رات کے بارہ بجھ رہے تھے تو کہنے لگی کہ اس طرح میرے بچوں کا رشتے نہیں ہو رہے بیٹے اور بیٹیاں کوئی کام پورا نہیں ہوتا یہ تو میں نے ان کو بتایا رشتے نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو شارٹیج آف میلز ہے آپ کے امریکہ میں ساٹھ فیصد خواتین ہے باسٹھ فیصد اور اٹھتیس یا چالیس فیصد مرد ہیں تو بتاؤ اب آپ کی بیٹی کے رشتے پر بندش کس طرح ہو گئی وہ کہتی کہ کسی نے بندش کر دی میری وہ ایک ہے رشتے دار نہیں وہ نے اس نے کیا ہے اب بھائی بندش کہاں سے لڑکے کام اچھے لڑکے کام ہیں وہاں تو بندش کیا سے پھر ہر لڑکا بھی آپ کے میار کا نہیں ہے اچھے لڑکے ماشاءاللہ شاہ صاحب جیسے تو ہوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر دوسرے جو اچھے لڑکے شادیاں کر لیتے ہیں پھر ان کی بیویاں دوسرا کرنے نہیں دیتی ہیں اچھا تو مطلب بیویوں کو چاہیے کہ یہ میری خواتین کے بہت ساری خواتین ناراض ہو جائیں گی نہیں نہیں بھائی میری گھر والی بھی ناراض ہو جائے گی میں یہ نہیں کہا رہا کہ آپ لوگ ہم نے شہروں کو شیئر کرو کیونکہ ہمانے خواتین چونکہ بہت عرصہ ہندووں کے ساتھ رہے نا اس میں جو نا وہ نہیں شیئر کرنے دیتے ہیں مطلب کہ شہر مر جاتا تھا اس کے ساتھ بیوی کو بھی ستھی کرتے تھے جلا دیتے تھے یہ تو اب ختم ہوا ہے نہیں تو کچھ عرصے پہلے تک یہ تھا ہندووں میں اچھا ہاں جی کہنے کا مطلب یہ اب میں ان خاتون کو یہ الحمدللہ کہنے لگی جی مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ آپ بہت سمجھدار آدمی اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں میں نے کہا ہاں میں ابھی آپ سے کہتا دو لاکھ روپے میرے اکاونٹ میں جمع کر آئے میں آپ کی بچیوں کی رشتے کروا دوں اور یہ آپ وضیفہ بڑے ہو جائیں گے اور آپ نے بڑے آرام تھے دے بھی دینے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے لڑکے ہی نہیں ہیں تو میں کہاں سے آپ کے رشتے کروں گا نصیب میں دکھا ہے جو اللہ سے ہونے کا یقین پکا رکھو اللہ ہی کرے گا بے شک اگر تمہارا اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے اوہ جی میں تو بابے کے پاس جاتا ہوں بڑا مدادہ میں بھی کیا تھا پنجاب لاہور گیا دادا صاحب حادری دینے گیا میں اس لئے کیا تھا اللہ ان کے درجے بلند کرے ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت کرے لیکن جب میں اندر داخل ہونا شاہ صاحب خدا کی قسم مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مکہ مدینے میں جو ہمیں خدمت نہیں ملتی نا مکہ مدینے کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے نا شکر ہے ہمارے پاس نہیں ہے کیوں کیوں داخل ہوا ہوں دیکھ پیر صاحب بیٹھے میں اوہ قوالی لگا کے انچے اوہ میں یار دربار ہے اللہ کے ولی کا کچھ عدب ہے کچھ تقدس ہے احترام ہے کوئی احترام نہیں آگے جا رہا ہوں دوسرا پیر صاحب بیٹھا ہوئے اپنی خاص ٹوپی لگا کے اس کے مرید بیٹھے میں ادھر جا رہا ہوں تو ادھر ہے لگ ایک پیر صاحب بیٹھے میں ادھر یہوں تو یار پندرہ ستنہ حلقے لگے ہوئے سب اپنی اپنی اونچی آوازوں میں خدا کے بندے میں دعا کیسے مانگوں میں قرآن کی اچھا ایک بچہ بھی جارہا میں نے دیکھا تلاوت قرآن کر رہا ہے بار بار مل مل کے دیکھ رہا ہے وہ پیر صاحب کے مرید اس کو گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ آواز اپنی کم کریں تھا کہ میں توجہ سے قرآن تو پڑھ لوں یار شب جمعہ تھا وہ تو مارنے پر تیار تھے اس کو گندے پر کہ ہم اس کو کوٹیں گے تو وہاں وہ نہیں ہوتی نیاز کھائی بھی ہے زمینوں پر گری بھی ہے چپس کے پیکٹ جوس کے پیکٹ زمینوں میں پیروں میں آ رہے ہیں پاؤں گندے ہو رہے ہیں یہ ہے یار اللہ کے وزی کا مقدمزار کا مقدس اے ہاتھا کہ جس کو تم نے اتنا گندہ کیا ہوا ہے پھر تم کہتے ہو جی ہمیں وہاں سے فیض ملتا ہے نہیں جی وہاں سے فیض ہم کو نہیں ملے گا کیونکہ تم اسلام کا بنیادی پہلا اصول صفائی نصف ایمان ہے تم اسی کو بیمار بیکار اس کو تم نے رد کر دیا گندگی میں چاہی بھی ہے جہاں گند ہوتا ہم وہ تو شیطان آتا ہے تو یہ بنیادی بات نہیں ہے شاہ صاحب جو ہم لوگ فراموش کر کے بیٹھے میں ہیں ہاں جی میرا بیٹا تو ماشاءاللہ آئی ٹی انجینئر ہے میری بیٹی نے تو پی ایش ڈی کیا ہوا ہے میرے فلانے نے یہ کیا ہوا ہے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کیا کوئی یہ بتاتے ہیں ہاں جی میرے بچے کو غسل آتا ہے میرے بچے کو نماز آتی ہے پوری چنازہ بھی پڑھنا آتا ہے میرے بچے کو جو نا وضو پورے آتے ہیں اس کے فرائض وجبات سب پتا ہے یہ چیزیں فخر کی بات نہیں رہی ہیں اب میرا بچہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد پر بھی عمل کرتا ہے یہ بات کوئی نہیں بتاتا نہ کوئی سکھاتا ہے تو آپ کیسے یعنی کہ سوچ سکتے ہو کہ اب ہمیں یہاں سے کوئی اچھی جنریشن ملے گی نہیں ملتی اسی لیے میں جب لوگوں کے علاج کرتا ہوں تو میری ہوتی ہے کاؤنسلنگ اوکی اس کاؤنسلنگ کے لیے میں کہتا ہوں یار آپ کچھ نہ کچھ مجھے پیسے دے دیا کرو ایک دو سے میں نے خود پیسے مانگے بڑے مزیدار بات سلام علیکم ہمارا یہ مسئلہ ہے میرا شہر جہاں نے نشے کرتا ہے خدا کے لیے کوئی وظیفہ دیں میں کہا وظیفوں سے اگر نشے ختم ہوتے ہوتے ہیں نا بیٹا پاکستان جنت بن چکا ہوتا ہے وظیفوں سے بندے کا دل نرم ضرور ہو جاتا ہے آپ کی بات سننے لگ جاتا ہے لیکن آپ نے اس کو صحیح طریقے سے منیج کرنا ہے اس کا ذہن بنانا ہے کہ یار یہ وظیف یہ جو تم نشا کر رہے ہو نا تمہاری بچوں کا تمہاری نسل کا خانہ خراب ہو رہا ہے تم مر جاؤ گے اللہ کے بارگاہ میں جاؤ گے اور یاد رکھنا ہے ایک بات اور بات آ دوں جو نشا کر کے مرتا ہے نا نشا کر کے جو مرتا ہے یہ حرام موت ہے اوہ it is next to suicide یہ بھی خودکشی ہے اور خودکشی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں کہہ رہا اللہ کے رسول کا فرما جس نے جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا وہ قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا اور کل قیامت کے دن اللہ کے غضب کا شکار ہوگا اور جہنم میں جسا دیا جائے گا یہ نشا کرنے والوں کو سمجھانا پڑتا ہے بیٹھ کے انتی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے انہیں محبت دینی پڑتی ہے پیار دینا پڑتا ہے ہم کہتا اے ایرینچی چل باگ ادھر سے چور آ گیا ہے میرے گھر کا سامان چوری کر کے چلائے گا بیوی بچے تک اس کو دھتکار رہے ہوتے ہیں وہ کہا تو چلو موجہ ہی موجہ ہوں میں اور کروں گا پیار سے تو جانور سودھ جاتے ہیں آپ کے تابع ہو جاتے ہیں شیر آپ کے تابع ہو جاتا ہے آپ پیار دیتے ہیں اس کو کھلا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں مجھے تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ خاتون سے میں نے کہا جی میں اتنے پیسے لگیں گے توبہ توبہ ٹی وی بر آتے ہو اور اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہو دین بیشتے ہو شرم نہیں آتی ہے میں کہا میں معاف کر دیں میری دیئے یہ لے لے وظیفہ پڑھ کے اپنے میاں کو پانی پلاتی رہنا اگر اس کے نصیب میں صحیح ہونا ہوگا میری دعا ہے وہ صحیح ہو جائے شیر صاحب مجھے ایک باہ بتائیں آپ نے بھی شیر کی بات کی تو کچھ میں نے سنایا کہ کچھ بابیں ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ ایسا ٹاسک دے دیتے کہ شیر کی موش کا ترچھا کٹا ہوا بال چاہیے اور اس سے جو ہے وہ ہم ایک عمل کریں گے عمل کریں گے اور پھر محبوب آپ کے قطع آپ لاسکتے ہیں شیر کا ترچھا کٹا ہوا باپا میں تو لاسکتا ہوں آپ لاسکتا ہے آپ لاسکتا ہے آپ کے پاس شیر ہے میرے پاس شیر نہیں ہے بات سے صحیح ہے ٹھیک ہے نا اب وہ جو اس کو بولا ہے وہ کہاں سے لائے گا شیر تو وہ بولے گا بابا جی ایسے میرے لئے موش کے اچھا تو پھر ایسا کرو میرا بند ہے یہ ہے نا یہ اس کو پیسے دے دو اس کو اتنے پیسے دے دو یہ لیا ہاں بھئی کتنے کا خرچہ ہے ہرن کی جھلی لیا ہو فنانی لیا ہو ڈھمکانی لیا ہو تعویز بنا کے دے دیں گے اچھا اللو کی اٹیس ہوتا ہے اللو کی نہیں اللو کی خون سے اچھا ہاں لکھا جاتا ہے تعویز اور یاد اگنا جو یہ بولتا ہے اور اگر وہ کرتا ہے ہاں تو کفر کرتا ہے یار آپ کیوں ہے کہ اللہ کی مخلوق کا خام کا قتل کر کے اس کے خون سے اب گندہ تعویز لکھو گے خون تو نہ باگ ہوتا ہے اس سے کون سا تعویز دکھا جائے گا یار میں اتنے بیٹھا تھا وہ ٹی وی پر شو تھا بتانی کونسے چینل کا اس پر مولا سوال کیا اور انہوں نے لاور میں اپنے سٹوڈیو میں بڑے بابے پانچ چار بلائے ہوئے تھے کراچی سے میں تھا بولا جی کیا جادو سے کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے مطلب کسی کی شادی کرا دینا جادو کے ذریعے محبوب کو ملا دینا پیسے سے نکلوا لینا پیسے نکلوا لینا یہ ہو تو مجھے کہنا تھا کہ آپ بتاؤ داوشا صاحب کیا یہ ہو سکتا ہے کسی جادو سے میں نے کہا بلال کتب صاحب تھا میں نے کہا بھائیتان شاہ صاحب یہ بتاؤ کیا پیشاب سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں پیشابی تو لکویڈ ہے نہیں ہو سکتا تو جادو تو کفر ہے تو کفر سے آپ کیسے خیر کی چیز نکال سکتے ہو جادو سے نہیں ہو سکتا ہے یہ لکھا ہے پلوں کے نیچے ظالم محبوب آپ کے قدموں میں ہے میرے پاس ایسا وظیفہ الحمدللہ خدا کی قدم لیکن وہ ظالم محبوب نہیں ہوگا آپ کے پاس ایسا وظیفہ ہے جس سے محبوب آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے محبوب نہیں آئے گا جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آئے گا اور وہ آپ کا محبوب بن جائے گا وہ آپ کا محبوب بن جائے گا وَا 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 Why are you believing in this کہ جی میں مجھے تو یہی چاہیے میں love marriage کروں گا بے شک وہ toxic آدمی ہو لوف محبوب نہیں کرو لوف محبوب trabajo آئے آئے کیا بات ہے خوبصورت بات کی ہے جب آپ love after marriage کرو گے تو پھر آپ کے بچوں سے بھی آپ کو love ہوگا آپ کی بیوی سے بھی ہوگا اس کے گھر والوں سے بھی ہوگا اس کو بھی آپ کے گھر والوں سے ہوگا پھر وہ آپ کی ماں کو اپنی ماں کہے گی اس کی ماں باپ کو آپ اپنے ماں باپ کرو گے آجا سوری اپنا شریف صاحب کی بات ہوں رہا ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے کہ یار مجھے کوئی بابا چاہیے بابا دوننا ہے بابا وہ بخار بن گیا نا فلانا بابا چاہیے ڈھمکانا بابا چاہیے مجھے وہ بنگالیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ فلانا کالا علم کرتے ہیں ڈھمکانا اب اس کو پگڑ کے پوچھا بھائی تو مجھے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے تو کیوں تیرے بابوں کے پاس جانا چاہ رہا ہے تیری کوئی محبت کا مسئلہ ہے یا جائدات کا مسئلہ ہے تیرا مسئلہ ہے جو تم تیرے بابا کے پاس جا رہے ہو وہ اب دیکھیں اس بندے کا دماغ دیکھیں بھائی جب انڈیا پاکستان بنا تھا نا تو بہت سارے لوگوں نے اپنا زیورات اپنا پیسہ زمین میں گاڑ دیا تھا اور میں ایک بابے کو ڈھونڈ رہا ہوں اور لوگوں کو اس کے پاس اس لے جا رہا ہوں کیونکہ ان کے پاس جو موکل ہوں گے نا وہ نکال کے لیائیں گے وہ خزانہ نکال کے لیائیں گے اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جگہ بتا دیں گے تو میں نے بولا اچھا تم کسی کے پاس گئے تو اس نے بولا ہاں میں ایک کے پاس گیا تھا اس نے جگہ بھی بتا دی لیکن اس بابے نے بتایا کہ اس جگہ پر یہاں اتنا سونا گڑاو ہے یہاں پہ نا یہ خلط سندھ کی بات ہے ایسی کچھ جگہ آتی ہے لیکن تم نکال نہیں سکتے وہ کیوں نہیں نکال سکتا کیونکہ اس سونے کی رکھوالی کرنے کے لیے ہندو جن بیٹھے ہیں وہاں پہ تم جیسے کھو دو گے وہ وہاں سے سرکا دیں گے ایسا ہوتا ہے اب شیف بابے نے اس کو یہ بتایا ہے وہ بابا پاگل کا بچہ ہے جو ایک کو بتا رہا ہے یہاں پر خزانہ دبا ہوا ہے وہ خود جا کے خزانہ کیوں نہیں نکال دیں گے خود کیوں نہیں اس کا بلا شرکتیں غیرے اس خزانے کا مالک بن جاتا سب بقواس ہے ایسی چیزیں لیکن آگ پاہ ایسے کیس آتے ہوں گے کہ بابا وہ ایک جگہ سن مجھے لوگ کہتے ہیں حضرت استخارہ کرنا ہے میرے بندے کھو گئے ہیں میرے کڑے انٹ چلے گئے ہیں حضرت سونے کے شادی میں پہن کے گئی تھی اور یہاں رکھے تھے غائب ہو گئے پلیز کو استخارہ کر کے بتا دیں میں نے کہا بی بی میرے پاس اسائلم ہوتا نا تو میں یہاں تو ایف آئی اے میں بیٹھا ہوتا پولیس میں بیٹھا ہوتا ایم آئی میں ملٹر انٹیلیجن میں بیٹھا ہوتا وہ بتاتا یہ چور ہے یہ دہشتگرد ہے یہ ذانی ہے یہ شرابی ہے یہ ڈاکو ہے پکڑو بھئی ان کو آرام سے پچیس پچاس لاکھ روپے کی تو میری بھی سیلری لگی بھی ہوتی بلکل آپ کی بھی بڑی سی گاڑی ہوتی اچھا مجھے روست کر رہے ہیں بیٹے ہوئے ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں شاہ صاحب لیکن میں بتا دوں جو لوگ بابوں کے چکروں میں پڑھتے ہیں وہ ڈھونڈ کے خزانہ نکال دے گا ہمارے خوئے ہوئے سونے کو دلا دے گا ہماری خوئی بھی چیز ہیں لیکن اس کے ہم شور وظیفے تو ہوں گے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی کوئی بھی پریشانی ہو خدا نا فاستہ بلکل پریشانی کوئی بھی ہو ان کو اللہ کے کلام میں ہر چیز کا علاج موجود ہے صرف کرنا کیا ہے اس کو تھوڑے سا سرچ کرنا ہے قد بڑھانے کا وظیفہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن اس کی ایک limited age ہے اب آپ جا کر تیس سال میں بولو قد بڑھا دوں میں چار فٹ سات انچ کا ہوں تو مجھے عالم چنہ بنا دوں تو ایسا نہیں ہوگا کسی اس کے وظیفت ہے قد بڑھانے کا ہو گیا روزی روٹی کا ہو گیا آنکھوں کا ہو گیا شادی نہ ہو رہی ہو پریگننسی میں پرابلم ہو ہر چیز کا وظیفہ قرآن کی آیات میں موجود ہے اچھا جو قرآن کی آیات اگر اس میں نہیں ملتی تو رسول اللہ علیہ السلام کی صحیح احادیث یعنی جنہیں دعا معصورہ کہا جاتا ہے اس میں موجود ہے صرف سرچ کرنے کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے اچھا ہمارے یہ میں تھوڑا سے چاہوں گا اس بات کو بھی کلیر کر دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ گھر میں سورہ بقرہ لگاؤ تو جنات نہیں آتے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی اس کو اتنی دفعہ پڑھو اور بلکہ میں تھے ابھی انگلینڈ سے کسی نے کیا ہوا تھا حضرت میں نے سورہ دخان کا وہ کر دیا ہے وہی ظالم محبوب والا میں فلانی خاتم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اب جو ہے سوری تو آپ کو میں نے مجھے کسی نے بتایا تھا سورہ دخان پتا نہیں اکیس مرتبہ پڑھو میں نے کہا اتنی طویل سورہ دخان اکیس دخان ایک دن میں آدمی کہہ دے پڑھ سکتا چلو بہت حافظ ہو تو پڑھ لے تو کہہ دا میں نے کیا پھر بھی میری وہاں شادی نہیں میں نے کہا تم کو کہا کسی سورہ دخان سے تمہاری شادی ہوگی سورہ دخان میں نے کہیں نہیں پڑھا کسی بھی کال سے کسی بذرگ سے کسی نبی علیہ السلام کسی حدیث سے شادی کے لئے تو ایک الگ وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی حبیب علیہ السلام نے بلکل وضائف بتائیں ہیں کت طریقے وہ وظیفیں میں انشاءاللہ جو آپ مانگیں گے میں ضرور آپ کو پیش کر دوں گا بلکہ ہم چاہیں گے اس کو کلپس لگا دیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو کوئی پریشانی ہو کوئی مطلب کچھ بھی ڈسکشن کرنا ہو کوئی مشورہ لینا ہو کانسلنگ کی ضرورت ہو تو آپ سے رابطہ کر سکتے ڈسکرپشن میں آپ کا فیضوک پیش مو ڈال رہو گا میرا یوٹیوب چینل وہ ڈال رہو گا یوٹیوب کا گیم جانا آج کل میں واللہ آپ کو صحیح ارث کروں ہر وہ جائز طریقہ جس سے رسک حلال ملتا ہو اویل کرنا چاہیے اب میں سمجھتا ہوں یوٹیوب سے اگر لوگ اتنا دیکھتے ہوں کہ جس سے اس کی مونیڈائزیشن ہو جاتی ہو اور اس کو کوئی چھوڑے بہتے پیسے مل جاتی ہو تو کیا خراب یہ یہ میرا اپنا ایک سوچ ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں میں آپ سے مطلب آج آپ جادے جادے ایک آخری سوال پوچھوں گا کہ آپ کا کبھی جن سے سامنا ہوا ہے کوئی مطلب مطلب انسان کے اندر جن نہیں مطلب جن جن آپ کوئی جا رہے ہو آپ کے ساتھ کوئی پچھل پیڑی کوئی چلائل آشک ہو گئی ہو جننات کی موجودگی پتہ چل جاتی ہے چل جاتی ہے کیسے پتہ چلتی جننات کی موجودگی مجھے بلایا گیا ہے گھر میں شادی ہوئی ہے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے ہماری بہو ناراض ہو کے چلی گئی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھے سونے نہیں دیتے ہیں یہاں پر جننات اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں یہ واقعی وہ میری لائف میں جو گنتی کے ساتھ یا آٹھ جننات کے کیسی دائیں اس ترے پن سالہ زندگی میں ساتھ یا آٹھ جننات کے کیسی صرف میں نے دیکھیا ہمتا ایک ان میں سے ایک یہ ہے میں گیا میں نے کہا کہ کیا ہوا بلایا ہے ہمارے سب سے چھوڑے بھائی ہم نے شادی کی ہے اور یہ ہم نے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے پاس جو بھی میرا ٹول تھا میں نے اس سے چیک کیا کہ مجھے لگا یہاں جننات موجود ہیں ٹول سے چیک کیا آپ نے میں اس سے ٹول ہی کہوں گا تاکہ لوگ ٹولی کی طرف چلے جائیں وہ اس طرف نہ ہیں میں نہیں چاہتا وہ کوئی مجھ سے پوچھے بس کیا ہے آف کامرہ آف کامرہ میں نے اس سے بات کی میں نے کہا اچھا مجھے اپنے اس بھائی سے ملاقات کرا دو جس کی شادی ہوئی ہے وہ بولے وہ تو گیا ہوا ہے میں نے کہا جب آجائے تو مجھے بلا دی دوسرے دنوں نے مجھے بلا دیا وہ بھائی آیا سسرال سے تو میں نے کہا مجھے خلوت چاہیئے اکیلے میں اس کے اوپر کامرے میں چلا گیا کامرے کے اوپر بھی ایک اور چھت تھی ڈبل سٹوڈی بنا تھا اور بہت بڑا باہر سینگ تھا ٹیرسہ بنا ہوا تھا اور ادھر وہ ٹین ٹبڑا اور چیزیں پڑی تھیں کہتی ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اس ٹین میں سے آواز آتی ہے ٹک 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 کبھی یہ ٹین اٹھا اٹھا کے کوئی پٹکتا ہے تو ہم دونوں میاں بھی بھی ڈر گئے ہیں ہم تو یہاں سے چلے گئے ہیں میں نے اس کو لڑکوں کو بٹھا کے پوچھا میں نے کہا تمہیں قسم ہے اکیلے میں اس کے بھائی بھائی کو کسی کو نہیں میں نے کہا تمہیں قسم ہے یہ بتا شادی سے پہلے تم نے تمہارے دوستوں نے یہاں کیا کیا تھا بھلا سر سچی بتا دوں بھلا یار ہم لائے تھے ٹرانس جنڈرز وغیرہ یہ وہ لائے تھے ہم نے شراب بھی پی تھی ہم نے یہاں مجرہ کیا تھا ہم نے سب کچھ کیا تھا میں نے کہا رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر کے تم رسول کی سنت پوری کرنے جارے اور پھر تم بولتے ہو کہ جی اس کے بعد مجھے خیر میں دے میں نے کہا توبہ کرو اور میں نے کہا توبہ کرو استغفار کرو صدقہ دو اور یہاں پر کھڑے ہو کر میں ایک ریکویسٹ کروں گا ان جنات سے میں نے کہا اے وہ مخلوقات نہ نظر آنے والی ہے غیر مرعی جو نظر نہیں آتی یعنی جنات اے غیر مرعی مخلوق تمہیں میں سلیمان بن دعود علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کی رضا کی خاطر کیونکہ وہ نیک جنات تھے وہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے اور اس رات انہوں نے وہ شب جمعہی تھا اس رات انہوں نے وہاں خوب خلڑ بازی کی خسرے نہ چائے شرابیں پیں گانے گائے اور پتہ نہیں کیا 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 ٹھیک ہے نا اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنا لے پورے اچھا ہر ایک کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ اب وہ ان جنات کو آیا غصہ ان کو لگا برا وہ رات ان کی عبادت سے زہر عبادت کہیں اور جا کے انہوں نے عبادت کر لی ہوگی لیکن پھر ان سے لیا ریونج ان کو سکون سے شادی کی پہلی رات سے ان کو سکون سے سونے نہیں لیا پھر میں نے ان سے ریکویس کی میں نے کہا یہ توبہ کر رہے ہیں میں نے کہا تم بھی بلندہ واسے توبہ کرو ہم نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر توبہ کی میں نے اس کو بھی توبہ کرائی میں نے بھی توبہ کی اور میں نے ان سے ریکویس کی کہ تم اللہ کی مخلوق ہو تمہیں سلیمان بن دعود علیہ السلام کا واقصہ اب آپ لوگ ان کو تنگ نہیں کرنا الحمدللہ ثمہ الحمدللہ اس کے بعد سے انہوں نے تنگ نہیں کیا یہ جنات کا میں نے ایک آپ کو واقعات سنا ہے باقی واقعات میں نہیں سنا ہوں گا چلیں کوئی بات نہیں آپ نے اتنا سنا دی اتنا وقت دے دیا ہمارے لئے وہ یہ کافی تھا تو خواتین اور حضرات جنات اصل میں ہوتے ہیں اور جب ہم جنات کی باتیں پاڈکاس میں کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے ساتھ بات ہی کھڑے ہو جاتے ہوں گے بلکل ہوتے ہیں یہاں بھی ہوں گے یقین یہاں تو بہت ہے یہاں تو بہت ہے ایک دو تین چار پت یہاں تو بہت ہے کبھی نہیں بولنا ان کو برا لگتا ہے سوری بھائی اے سوری بھائی میرا کچھ نہیں کرنا نہیں نہیں میں دوستی کر لے تو میں چکار ہوا آدمی ہوں تو بھئی یہ تھی آج کی پاڈکاس اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جنات والا واقعہ ہوا ہو کوئی جادو والا جنات والا یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی پیرانورمال ایکٹیویٹی ہوئی ہو تو ڈسکرپشن کے اندر ایک نمبر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ اپنی جو سٹوری ہے وہ ہمیں واتس ایپ کیجئے گا اور اس کو ہم فیچر کریں گے اس پاڈکاس میں اور یس میری ٹریمنٹ کی پیچ کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور ملتے ہیں بہت جل بہت خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ